موسیقی پی ٹی آئی ارکان ڈٹے رہیں گے زرداری کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے شاہ محمود قریشی پر امید کہا تحریک اعدام اعتماد کی ہوا نکل چکی قاف لیگ نے جواب دے دیا ایمکیو ایم بھی ساتھ ہے ترین گروپ نہیں صرف ایک ہی عمران خان کا گروپ ہے پی ٹی آئی کا سندھ حکومارچ آج عمر کوٹ مٹھی اور بدین میں پڑاوڑا لے گا تحریک اعدام اعتماد مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف ثابت ہوگی شہباز شریف کا بیان کہا حکومت کالی دولت والوں کے لیے جنت بن چکی ہے تجارتی خسارہ سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 82 فیصد ہو گیا سوال یہ ہے خساروں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی جب تک ہر پاکستانی وفادار نہیں سمجھا جائے گا تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا کسی جمہوری معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے بلوچستان اور ہمارے دکھ ایک ہیں خالد مقبول صدیقی کا بلوچستان ہائے کورٹ بار سے خطاب بولے موروسی سیاست کے خلاف جد و جہود کرنا ہوگی ایسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جہاں وکلا کی نمائندگی وکلا کسان کی نمائندگی کسان کریں اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات روکنے کے حکم میں آٹھ مارچ تک توسی اسلامباد ہائے کورٹ نے سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر کو آٹھ مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے سیکیٹری داخلہ اور چیف کمیشنر ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے پاکستان امن کے لیے کردار اضا کرنے کو تیار ہے طلبہ کے انخلا کے لیے رومانیا ہنگری نے تاون کی یقین دہانی کرائی ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستانی صفیت خانے نے بھارتی طلبہ کی بھی مدد کی صفیر نویل کھو کر کہتے ہیں 1435 پاکستانیوں کو باحفاظت یوکرین سے منتقل کر دیا 40 پاکستانی جنگی علاقوں میں بھسے ہوئے ہیں جل نکال لیں گے 20 پاکستانی مختلف وارڈرز پر ہیں روس یوکرین جنگ اقوائے متحدہ میں روسی حملے روکنے کی قرارداد منظور فائر بندی کے لیے بیٹھا کاج لگے گی پرسون پر روس کا قبضہ عالمی بینکہ روس اور بیلاروس میں تمام پروجیکٹ رکھنے کا اعلان یورپی یونین نے روس کے ساتھ بینکوں کا عالمی سویفٹ نیٹورک سے نکال دیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید تین فیصد ریکارڈ اضافہ قیمت 117 ڈالر فی بیرل ہو گئی فٹنس سے کامبینیشن متاثر ہوا آسٹریلیا کو آسان ٹیم نہیں لے سکتے ٹف ٹائم دیں گے سیریز میں اچھی کار کردگی دکھانے پر توجہ ہے کپتان بابر آزم پر عزم کہا تیاری مکمل ہے پر اعتماد ہیں شاہین اور نصیم شاہ کی فٹنس اچھی ہے یاسر شاہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آسٹریل بھی کپتان پیٹ کمنس کہتے ہیں پاکستان کو کمزور نہیں سمجھتے ہاؤس فل ہو تو کھیل کا مزا آتا ہے پہلے ٹیسٹ کا میدان کل سجے گا تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے